ایک حدیث ایک دعا سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں سید الاستغفار اب دعا معافی کیسے مانگنا کئی لوگوں کو معافی مانگنا نہیں آتا گناہ کرنا آتا ہے وہ گناہ کو معاف کروانینا نہیں آتا آدھا سارا سیکھے ارے بھئے گناہ کرانا سکھائے معافی مانگنا علماء سکھائیں برے لوگ گناہ کروانا سکھاتے ہیں جہنم میں بھیجنا سکھاتے ہیں علماء اکرام وہ گناہ کی معافی سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور صحیح احادث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کیسا مانگنا ہے اللہ کو کیسے راضی کروانا ہے معافی مانگنے کا طریقہ ہی بتا دی طریقہ کیا ہے ایک دعا میں ہے دیکھیں سید الاستغفار غور کریا اللہ سے مغفرت مانگنے کے بہت طریقے ہیں استغفراللہ استغفراللہ کہیں گے میں استغفراللہ مانگتا ہوں مغفرت استعانہ مانگتا ہوں استغفار بانے میں مغفرت مانگتا ہوں استغفراللہ سے بھی کام ہو جائے گا ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاصر اچھا ہے یہ بھی اچھا یا حیو یا قیم برحمتی کا استغفر اچھی ہے اللہم انکا افون تحب الافوا فافوا لنے اچھی دعا ہے بس سید الاستغفار سید بخاری میں سارے مغفرت کی دعاوں میں سب سے ٹاپ کا سردار کون ہے یہ دعا کیونکہ اس میں نہ صرف دعا ہے بلکہ معافی مانگنے کا طریقہ یہ بتایا جارا غور کریا ابن خیم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا دعا کے دوران جتنا اپنے آپ کو گراؤ گے اور اللہ کی شان اور عظمت کو بڑاؤ گے تمہاری دعا تیزی کے ساتھ جا کر عرش کو کھٹ کھٹائے عرش کو کھٹ کھٹائے فاست کرنا ہے اپنے آپ کو گراؤ دعا کے دوران اور اللہ کی شان کو بڑاؤ کہتے اللہم انت ربی اے اللہ تو ہی میرا رب ہے دیکھیں بندہ کیسا گرارہ اپنے آپ تو ہی میرا رب ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی تیرے علاوات کوئی نہیں ہے جو مجھے پیدا گیا تو ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا وعن عبدکا میں تیرا بندہ ہو وعن علا اہدکا وعدکا مستطاتو میری جتنی استطات ہے اللہ میں تیرے وعادے اور اہد پر خائم میری استطات کے مطابق ہوئے میرے اللہ ووعدکا مستطاتو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وعن عبدکا وعن علا اہدکا ووعدکا مستطاتو واعوذ بکا من شر ماس اب آ گیا مطلب کی بات ابھی تک کیا کر رہا تھا بندہ اے اللہ تو ہی ہے تو ہی ہے اب آ رہا مطلب کی بات لے کر کیسا لے کر آنا ہے وعوذ بکا من شر ماس بھوض گناہ کیا ہوں اب وہ سب چھوڑ کر تیری پناہ میں آنا چاہ رہا ہوں بہت کر دیا معاف کر دیا اللہ وعوذ بکا من شر ماس انا تو ابو لکبی نعمت تیری نعمت تیری نعمت پانے کے لئے واپس لوٹ چکا توبہ مانے واپس لوٹنا واپس لوٹا ہے توبہ مانے لوٹنا کیوں لوٹنا تاکہ مغفرت ہو جائے تاکہ نام عمل صاف ہو جائے تاکہ نیکیوں کا پڑھلا بھاری ہو کر گر جائے وعبو ابو لکبی نعمت کا علیہ وعبو بذنبی میرے گناہ لے کر آ رہا ہوں ہے اللہ میں لوٹا ہوں میرے گناہ معاف کر فاغفر لی آگے اصل بات آگے ہے پھر معاف کر دے اللہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَن کیونکہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے نوجوانوں نے کہا مجھے میسیج کر کے سہری سے پہلے پہلے الحمدللہ ہم نے یاد کر لی ہم کو یاد ہی نہیں تھی یہ دعا اگر یہاں پر بیٹنے والے دس پرسنڈوں کو یاد ہے اگر تو نائٹی پرسنڈ والوں کی ذمہ داری ہے آج سہری ختم ہونے سے پہلے کیا کہتے وہ سورج نکلنے سے پہلے ہمارا لشکر پہنچ جائے بولتے ہیں نا ویسا سہری ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ یاد کریں گے جن کو یاد نہیں ہے انشاءاللہ میں اللہ طرح سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو رمضان مبارک سے بہترین سبق لے گئے میں اللہ بنائیں آمین و آخر دعوانہ بشمدلہ